چہارم اسم فاعل بمانہ حال یا استقبال گزشتہ سبق میں ہم نے اسماء عاملہ کے عمل کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا یعنی وہ اسم جو عمل کرتے ہیں وہ کیا کیا عمل کرتے ہیں تو صاحب کتاب صاحب نحمیر نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسماء عاملہ جو ہیں وہ گیارہ قسم پر ہیں یازدہ کا کیا معنی ہے گیارہ وہ گیارہ قسم پر ہیں اور ان میں سے پہلی قسم جو تھی وہ اسماء شرطیہ ہیں یعنی وہ اسماء جو شرط کے لیے آتے ہیں اور آپ جانتے ہیں جملہ شرطیہ جو ہے وہ اصل میں دو جملوں پر مشتمل ہوتا ہے پہلے جز کو کہتے ہیں شرط اور دوسرے کو کہتے ہیں جزا جزا تو یہ اسماء شرطیہ ہیں یہ اسماء شرطیہ ہیں اور یہ ان کے معنی میں ہیں اور کون کون سے انہوں نے آپ کو بتلایا تھا اور یہ فیل مزارے کو جزم دیتے ہیں شرط ہو فیل مزارے تو اس کو بھی جزم دیتے ہیں اور جزا فیل مزارے ہو تو اس کو بھی جزم دیتے ہیں اور پھر اس کی سب کی انہوں نے ایک ایک مثال بھی دی تھی جیسے من تضرب اضرب میں نے آپ کو ترقیب بتلائی تھی کہ یہ من کیا ہے مفہول بھی مقدم ہے تضرب فیل انتا ضمیر اس کے اندر فائل فیل اپنے فائل اور مفہول بھی مقدم جو ہے اس سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط اور اضرب فیل انا ضمیر اس کے اندر اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا یہاں ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا بھئی قیمتی بات کہ یاد رکھئے یہ جو جملہ شرطیہ ہوتا ہے یہ جملہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ خبریہ بھی یہ جملہ شرطیہ جملہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ خبریہ بھی اور اس کا سارا دارومدار جزا پر ہے جزا اگر جزا جملہ خبریہ ہوئی تو یہ جملہ شرطیہ خبریہ کہلائے گا اور اگر جزا وہ انشاء ہوئی تو پھر یہ جملہ شرطیہ انشائیہ کہلائے گا بات سمجھ میں آگئی جملہ شرطیہ کا دار و مدار کس پر ہے جزا پر اگر جزا خبر تو جملہ شرطیہ خبریہ اور اگر جزا انشاء تو پھر جملہ شرطیہ انشائیہ ہوگا اور تو من تضرب بھئی اور آگے وما تفعل افعل اس کی بھی وہی ترکیب ہے ما جو ہے یہ مفعول مقدم ہے مفعول بھی وَأَيْنَ تَجْلِس اجلس یہ اینہ کیا ہے مفعول فی ہے مقدم تو اینہ مفعول فی ہے اور تجلس فیل انتا ضمیر اس کے اندار فائل فیل اپنے فائل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط اور اجلس فیل انہ ضمیر اس کے اندار فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ خبریہ ہوا شرطیہ جزائیہ نہیں کہنا بھئی شرطیا صرف شرطیا کہنا ہے اور پھر شرطیا خبریا ہے انشائیا ہے وہ بھی بتانا ہے تو من تظرب اظرب یہ کیا ہوا جملہ شرطیا خبریا اسی طرح وما تفعل افعل یہ بھی کیا ہے جملہ شرطیا خبریا یہ سب جملہ خبریا ہیں بھئی وَأَيْنَ تَجْلِسَ اَجْلِسِ یہ بھی کیا ہوا جملہ شرطیا خبریا وَمَتَا تَقُمْ اَقُمْ متا کیا ہے متا جب 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 تم کھڑے ہوگے تو میں کھڑا ہوں گا تو یہ مفول فی ہے دیکھو زمانے کا نام ہے تو فیل اپنے فائل اور مفول فی سے مل کر شر اور اقوم فیل آنا ضمیر اس کے اندار فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا شر جزا مل کر جملہ شرطیہ خبریہ ہوا وَأَيَّ شَئِن تَعْقُلْ آَكُلْ اَيَّ شَئِن تَعْقُلْ اَيَّ منصوب لفظان مضاف شئئن مجرور لفظان مضافلے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا تاکل کے لئے تاکل دیکھو خود معنی میں غور کر لو تاکل اَيَّ شَئِن تاکل آپ کھائیں گے اَيَّ شَئِن کیا چیز دیکھا یہ مفعول بن رہا ہے آپ معنی میں غور کریں تو اَيَّ شَئِن یہ مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مفعول بھی مقدم اور تاکل فیل انتہ ضمیر اس کے اندر فاعل مرفوع محلن فائل کیا ہوتا ہے مرفوع اور محلن کیوں مبنی ہے ضمیر ہے تو فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر شر جملہ فیلیہ کسے کہتے ہیں جس کا پہلا جز فیل اور جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں جس کا پہلا جز قسم ہو جملہ اسمیہ میں مبتدہ اور خبر آتے ہیں اور جملہ فیلیہ میں فیل اور فائل آتے ہیں یہاں آپ کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے کہ یہاں تو اسم پہلے آ رہا ہے یہ تو فیل نہیں ہے تو یاد رکھنا بھئی یہ مفعول ہے مفعول ہے اور لفظوں میں بے شک یہ مقدم ہو گیا لیکن مفعول کا رتبہ مؤخر ہوتا ہے وہ فیل کے بعد آتا ہے سب سے پہلے فیل آتا ہے پھر فائل اور پھر مفعول ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں رتبے کے اعتبار سے فیل مقدم ہے لفظوں میں بے شک فیل مؤخر ہو گیا لیکن یہ ایشہ ان کے اندر وہ فیل عمل کر رہا ہے یہ ایشہ ان کو نصب کس نے دیا فیل نے نصب دیا تو یہ اس کا معمول ہے اور عامل فیل ہے تو عامل پہلے آتا ہے یا معمول پہلے آتا ہے عامل پہلے آتا ہے تو لہٰذا عامل رتبے کے اعتبار سے مقدم اگرچہ لفظوں میں مؤخر ہے تو ایشہ ان میں عامل کون کر رہا ہے فیل معلوم وہ فیل کا رتبہ مقدم ہے تو یہ جملہ فیلیا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اسی طرح من تذرب اذرب اس میں بھی من مقدم تھا لیکن وہ مفعول بھی ہی تھا تو وہ جملہ فیلیا اور وما تفعل اس میں بھی من مقدم تھا لیکن وہ مفعول بھی ہی مقدم ہے تو وہ بھی جملہ فیلیا ہوگا اور ویسے بھی یاد رکھنا یہ جو شرط ہوتی ہے یہ جملہ شرطیہ ہوتی ہے ان کس پر داخل ہوتا ہے فیل پر کس پر اگر کہیں لفظوں میں فیل نظر نہ بھی آئے ان اسم پر داخل ہو رہا ہو تو آپ سمجھ جائیں فیل یہاں پر محضوف ہے کیونکہ ان ہمیشہ کس پر داخل ہوتا ہے فیل پر شرط جو ہے وہ فیل ہوتی ہے جو جزا جو ہے وہ جملہ اسمیہ بھی آ سکتی ہے جملہ فیلیہ بھی لیکن شرط ہمیشہ فیل ہوگی یہ بات یاد رہے گی شرط ہمیشہ کیا ہوگی فیل یعنی جملہ فیلیہ اسی طرح انہ تکتب اکتب وغیرہ ان سب کی ترقیبیں یہ سب مفول فی بن رہے ہیں انہ یہ بھی مفول فی ایزما یہ بھی مفول فی حیسما یہ بھی مفول فی اور مہما یہ بھی مفول فی بنیں گے سب بھئی باقی ترقیب اسی طرح اور اس کے بعد آپ نے اسمائے افعال کے بارے میں پڑا تھا انہوں نے بتلایا کہ اسمائے افعال جو ہیں وہ دو قسم پر ہیں کچھ اسمائے افعال فیل ماضی کے معنی میں ہیں اور کچھ اسمائے افعال وہ امر کے معنی میں ہیں بھئی امر کے معنی میں اور میں نے بتایا تھا کہ ان کے اندر اسمائے افعال کے اندر گردان نہیں ہوتی گردان نہیں ہوتی اور یہ سب کے لیے یقصہ رہیں گے چاہے مذکر ہو آگے فائل چاہے مؤنس ہو چاہے مفرد ہو چاہے تسنیہ ہو چاہے جمع فائل چاہے بدلتا رہے لیکن یہ اسی طرح رہیں گے ہی ہاتا ہی ہاتا ہی رہے گا چاہے آگے زیدن آجائے چاہے الزیدانی آجائے چاہے الزیدون جمع آجائے چاہے زیدن مذکر آجائے چاہے ہندن مؤنس آجائے یہ سب کے لیے کیا رہے گا یکسا رہے گا تو یہ اسمائے افعال ان میں گردان نہیں ہوتی مذکر مؤنس مفرد تصنیہ جمعہ سب کے لئے یہ ایک ہی جیسے رہتے ہیں اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو اسمائے افعال ہیں ان کا معمول ان پر مقدم نہیں ہو سکتا ابھی گزشتہ مثالوں کے اندر فیل پر اس کا مفعول تو مقدم ہو گیا تھا لیکن اسمائے افعال کے اندر ان کا جو معمول ہے مفعول ہے وہ ان پر مقدم نہیں ہو سکتا پھر ان کی ترقیب بھی یاد رکھیں بھئی ترقیب بھی یاد رکھیں دیکھیں یہ حیحات یوم العید حیحات اسم فیل بمعنی بعودہ کے بمعنی بعودہ کے یوم العید یوم مرفو لفظان مضاف مرفو اس لئے کیونکہ یہ فاعل ہے حیحاتہ کے لئے اور فاعل مرفو ہوتا ہے اور العید مجرور لفظان کیونکہ یہ مضافلے ہے مضافلے ہمیشہ کیا ہوتا ہے مجرور مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ فاعل بن گیا حیحاتہ کے لئے حیحاتہ اسم فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا حیحاتہ اسم فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا یہ ہے تو اسام لیکن معنی کس کا ہے فیل والا لہذا یہ جملہ فعلیہ بنے گا بات سمجھ میں آگئی اگرچہ بعض نحویوں نے لکھا یہ جملہ اسمیاں بنے گا لیکن راجہ یہی کہ یہ کیا بنے گا جملہ فعلیاں بنے گا اور اسی طرح اسی طرح رویدہ زیدن رویدہ زیدن رویدہ فعل انتہ زمیر اس کے اندر فعل امر ہے نا رویدہ فعل انتہ زمیر مرفو محلن اس کا فعل زیدن منصوب لفظان مفہول بہی فعل اپنے فعل اور مفہول بہی سے مل کر جملہ فعلیاں ہوا جملہ فعلیاں انشائیاں ہوا کیونکہ امر کے معنی میں ہے رویدہ زیدن یہ فعل اپنے فعل اور مفہول بہی سے مل کر جملہ فعلیاں انشائیاں ہوا بات سمجھ میں آگئی سب کو اس کے بعد ہم نے اسم فعل کے بارے میں پڑا اسم فعل تو اسم کی تین قسمیں گزر گئیں اسمہ عاملہ کی تین قسمیں ہم نے پڑھ لیں پہلے کیا ہیں اسمہ شرطیہ دوسرے کیا ہیں اسمہ افعال بمانے ماضی اور نمبر تین ہے اسمہ افعال بمانے امر حاضر اور چوتھی قسم ہے اسم فاعل آپ نے پڑھا تھا کہ اسم فاعل جو ہے وہ بھی اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے یاد رکھیں یہ جو اسم فاعل ہے یہ فعل معروف سے بنتا ہے تو یہ اپنے فعل معروف جیسا ہی عمل کرے گا یعنی قائمون وہ قامہ جیسا عمل کرے گا قائمون کیا ہے اسم فاعل تو یہ اپنے فعل معروف جیسا عمل کرے گا اور اس کا فعل معروف کیا ہے قامہ اسی طرح زاربون وہ کس جیسا عمل کرے گا زارابہ جیسا عمل کرے گا اور آگے چل کر آپ کو بتلائیں گے کہ اسم مفعول وہ فعل مجہول سے بنتا ہے فیل مجھول سے بنتا ہے تو وہ اپنے فیل مجھول جیسا عمل کرے گا معلوم ہوا مزروب وہی عمل کرے گا جو زوریبہ کرتا ہے توجہ ہے مزروب وہی عمل کرے گا جو زوریبہ کرتا ہے اور اسی طرح ممنوع وہی عمل کرے گا جو منعہ کرے گا اور اسی طرح مشروب وہی عمل کرے گا جو شوریبہ کرے گا پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ ایک ہے فاعل ایک ہے اسم فاعل طلبہ کو عموماً ان میں فرق کا پتہ نہیں چلتا یاد رکھو فاعل وہ ہے فاعل وہ ہے جس کو فیل معروف رفع دے زاربہ زیدن یہ زیدن کیا ہے فاعل ہے جبکہ اسم فاعل وہ مخصوص سیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑھا زاربن مانعن مکرمن وغیرہ تو زاربہ زیدن یہ زیدن کیا ہے فاعل اور زاربن یہ کیا ہے اسم فاعل تو فاعل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے تو زیدن جب فاعل ہے تو اس پر ہمیشہ رفع ہی پڑھیں گے جب تک یہ فاعل ہے اور جبکہ اسم فاعل اس پر تو کوئی بھی عراب آ سکتا ہے موقع محل کے مطابق زاربن 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 اور اسی طرح اسم مفعول ایک ہے مفعول ایک ہے اسم مفعول مفعول کسے کہتے ہیں جس کو فیل نصب دیتا ہے اور اسم مفعول وہ خاص سیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑھا مزروبن مشروبن ممنوعن مکرمن مستخرجن تو یہ ہے اسم مفعول تو مفعول جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے زاربن زیدن عمرن یہ عمرن کیا ہے مفعول ہے منصوب ہے جبکہ اسم مفعول اس پر تو کوئی بھی عراب آ سکتا ہے موقع محل کے مطابق کبھی رفائے گا کبھی نصب اور کبھی جر مزروبن 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 تو اس پر تینوں عراب آ سکتے ہیں تو یہاں بہرحال اسم فائل کی باتیں انہوں نے شروع کی تھی کہ اسم فائل یہ اپنے فیل جیسا عمل کرتا ہے یعنی فیل معروف جیسا لیکن اس کے عمل کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ یہ خال یا استقبال کے معنی میں ہو ماضی کے معنی میں نہ ہو بھئی دیکھو میں کہتا ہوں زیدن زاربن کیا بتلایا میں نے کہ زید زارب ہے زید معلوم ہو اس نے لگائی ہے یا لگا رہا ہے یا لگائے گا توجہ ہے زیدن زارب کا یہ معنی نہیں کہ اس وقت وہ زرب لگا رہا ہے تو زارب ہے نہیں کبھی ماضی میں ایک شخص نے زرب لگائی ہوتی ہے ہم پھر بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ زارب ہے کبھی حال میں وہ زرب لگا رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ زارب ہے کبھی وہ کہتے ہیں میں کل زرب لگاؤں گا تو ہم ابھی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے زارب ہے تو زیدن زاربن یہ زید زرب لگانے والا ہے یعنی زید نے زرب لگائی تو یہ ماضی میں بھی ہو سکتی ہے حال میں بھی اور استقبال میں بھی طلبہ اس کا ہمیشہ ترجمہ یہ کرتے ہیں زیدن زاربن زید زرب لگانے والا ہے یہ ترجمہ ہر جگہ درست نہیں بنے گا آپ نے دیکھنا ہے بیان کس کا چاہ رہا ہے ماضی کی بات ہو رہی ہے تو ماضی والا ترجمہ کرو حال کی بات ہو رہی ہے تو حال والا ترجمہ کرو مستقبل کی بات ہو رہی ہے تو مستقبل والا ترجمہ کرو اور یہی زارب کا معنی ہے زرب لگانے والا پٹائی کرنے والا ہمیشہ اس طرح ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی کرنے والا اس سے تو شبہ پڑتا ہے شاید ابھی پٹائی کی نہیں ابھی مستقبل میں پٹائی کرنے والا ہے تو زیدن زاربن امسی امسی کا معنی ہے گزشتہ کل زید نے کل پٹائی کی تھی تو اب میں کہتا ہوں زیدن زاربن امسی ترجمہ کریں یہ ترجمہ نہ کریں کہ زید پٹائی کرنے والا ہے گزشتہ کل نہیں یہ اس طرح اردو میں کوئی بھی نہیں بولتا عربی میں تو اس طرح بولتے ہیں زیدن زاربن امسی لیکن اردو میں اس طرح نہیں بولتے کہ زید پٹائی کرنے والا ہے گزشتہ کل بلکہ اردو میں کیا کہتے ہیں زید نے کل پٹائی کی تھی لہذا زیدن زاربن امسی کا ترجمہ کیا ہے زید نے کل پٹائی کی تھی اور زیدن زاربن الانا الان کا معنی ابھی زیدن زاربن الانا ترجمہ کریں زید ابھی پٹائی کر رہا ہے اور زیدن زاربن غدن غدن کا معنی آنے والا کل زید کل پٹائی کرے گا طریقہ سمجھ میں آیا تو یہ موقع کے مطابق آپ نے ترجمہ کرنا ہے اس کا بھئی اس کے عمل کرنے کے لئے انہوں نے بتلایا دو شرطیں ہیں پہلی شرط کیا کہ یہ حال استقبال کے معنی میں ہو کیونکہ یہ ماضی کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے حال کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور استقبال کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے تو اس کے عمل کے لئے شرط ہے کہ یہ اس وقت عمل کرے گا جب یہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو حال استقبال کے معنی میں ہو حال استقبال کے معنی میں ہو اور دوسری شرط یہ کہ اس نے چھے چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا ہو یعنی اعتماد کیا ہو یعنی ان کا سہارا لیا ہو ان پر ٹیک لگائی ہو یعنی اس سے پہلے چھے چیزوں میں سے ایک چیز آنی چاہیے اور وہ چھے چیزیں کیا ہیں نمبر ایک مبتدہ اس سے پہلے مبتدہ ہونا چاہیے نمبر دو موصوف یا اس سے پہلے موصوف ہونا چاہیے اور یہ اس کے لئے صفت بنے گا نمبر تین ذلحال اس سے پہلے ذلحال ہونا چاہیے معلوم ہوا یہ اس سے خال بنے گا نمبر چار اس سے پہلے اس میں موصول ہونا چاہیے اور یہ اس کے لئے صلا بنے گا یا اس سے پہلے حمزہ استفہام ہونا چاہیے یہ پانچویں چیز اور چھٹی چیز حرف نفی تو اس کا اعتماد ان چھے چیزوں میں سے کسی ایک پر ہو اور یہ خال یا استقبال کے معنی میں ہو تو پھر یہ عمل کرے گا کونسی چھے چیزیں پھر دوھرا لیں یہ اس طرح کی چیزیں بار بار دوھرایا کریں جس میں کئی چیزیں وہ گنواتے ہیں تاکہ خوب ذہن نشین ہو جائیں آپ کہیں گے بعض چیزیں بھول جاتی ہیں بھئی کئی کئی گنواتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں بھئی اس طرح اس کو بار بار دوھراو کچھ ہی دنوں میں آپ کو ایسی عزبار ہو جائیں گی کہ آپ خود کہیں گے کہ یہ بات تو مجھے اتنی مشکل لگتی تھی اب مجھے بالکل آسان لگتی ہے تو جو چیز مشکل لگے اس پہ ذرا محنت زیادہ کرو وقت اس کو زیادہ دے دو مفتی شفیر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں وہ مفتی تھے فرماتے ہیں کہ مجھے شروع میں وقف کے مسائل بڑے مشکل لگتے تھے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کوئی زمین وغیرہ وقف کر دیتے ہیں مدرسے کے لیے یا مسجد کے لیے یا اس طرح کی یا لوگ کسی غریب غربہ کے لیے اپنی زمین وقف کر دیتے ہیں یا ہسپتال بنا کر کیا کر دیتے ہیں وقف کر دیتے ہیں تو فرماتے ہیں مجھے وقف کے مسائل مجھے سب سے مشکل لگتے تھے اور چنانچہ میں نے پھر کہا کہ میں نے ان کو سیکھنا ہے ہر حال میں اس میں مہارت حاصل کرنی ہے تو چنانچہ کہتے ہیں میں نے اس میں خوب محنت کی خوب محنت کی کہتے ہیں اب الحمدللہ میری یہ حالت ہے کہ مجھے سب سے آسان وقف کے مسائل لگتے ہیں تو دیکھا کوئی بھی مشکل چیز آپ کو لگے معلوم ہوا آپ اس میں تھوڑی سی محنت زیادہ کر لیں آپ خود دیکھیں گے کہ یہ بہترین اب آپ حل کر لیتے ہیں تو محنت کرو بار بار چیزوں کو دہراؤ بھئی دہراؤ اس سے وہ چیز یاد ہو جاتی ہے اچھا تو وہ چھے چیز ہیں کون سی ہیں نمبر ایک مبتدہ یا موصوف یا ذلحال یا اس میں موصول یا یا حمزہ استفہام یا حرف نفی بھئی دیکھئے بھئی اب آگے سبق دوبارہ یہ کلولہ دیکھ لیں کہتے ہیں چہارم اس میں فائل بمانہ حال یا استقبال چوتھی قسم جو ہے اسماء عاملہ کی وہ اس میں فائل ہے جو بمانہ حال یا استقبال کے ہو عمل فعل معروف کونت یہ عمل کرتا ہے فعل معروف والا بشرت آنکہ باشد بر لفظے کے پیش ازو باشد بئین شرط کے اس نے اعتماد کیا ہو اس لفظ پر جو کہ اس سے پہلے ہو وآن لفظ یا مبتدہ باشد اور وہ لفظ کیا ہوگا یا تو مبتدہ ہوگا ہر ایک کو ذکر بھی کریں گے ان چھے چیزوں کو اور ان میں سے ہر ایک کی مثال بھی دیتے جائیں گے بھئی ہر ایک کی مثال تفصیل آپ کو کل میں نے بیان کی تھی کہ اس میں فائل فائل معروف ولا عمل کرتا ہے فائل معروف کیا عمل کرتا تھا اگر وہ فائل لازم ہوتا تو فائل کو رفع دیتا تھا اور چھے چیزوں کو نصب دیتا تھا اسی طرح اس میں فائل اگر فائل لازم سے بنا ہے جیسے قامہ فائل لازم ہے اس سے اس میں فائل قائمون بنا تو جیسے قامہ فائل کو رفع دیتا ہے اور چھے چیزوں کو نصب اسی طرح اس میں فائل قائمون بھی جو ہے وہ فائل کو رفع دے گا اور چھے چیزوں کو نصب اور اگر فعل متعدی ہو تو وہ فائل کو رفع دیتا ہے اور سات چیزوں کو نصب دیتا ہے ساتویں چیز مفعول بھی ہی ہے تو اس سے بننے والا اسم فائل جیسے ذرابہ فعل متعدی ہے اور یہ فائل کو رفع دیتا ہے اور سات چیزوں کو نصب دیتا ہے تو اس سے بننے والا اسم فائل یعنی ذاربن وہ بھی اسی طرح عمل کرے گا فائل کو رفع دے گا اور سات چیزوں کو نصب دے گا تو قائمون یہ اس میں فائل کس سے بنا فیلِ لازم سے اور زاربون یہ اس میں فائل کس سے بنا فیلِ متعددی پھر دوہراؤ قائمون کس سے بنا فیلِ لازم سے اور زاربون کس سے بنا فیلِ متعددی سے تو یہ دونوں کی مثالیں بیان کر رہے ہیں دیکھئے بھئی ترکیب پھر دیکھئے بھئی زیدن قائمون ابوہو زیدن مرفو لفظن مرفو لفظن یاد ہے بھول گئے اعراب تین قسم پر ہے یا لفظن ہوگا یا تقدیرن ہوگا یا محلن لفظن اور تقدیرن کس میں آئے گا معرب میں لہذا وہ سولہ قسمیں آپ کو یاد ہونی چاہیے اور اعراب محلن کس میں آئے گا مبنی میں اور مبنی آٹھ چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے لہذا جب بھی کوئی عصم آئے پہلے غور کر لو یہ معرب ہے یا مبنی اگر معرب ہے تو اعراب یا لفظن آئے گا یا تقدیرن اور اگر مبنی ہے تو اعراب محلن آئے گا پھر معرب میں اعراب کیسے آنا تھا لفظن یا تقدیرن لفظن کا کیا معنی کہ آپ اعراب پر آپ تلفز کریں لفظ پر تو ہوتا ہی تلفز ہے بات اعراب کی چل رہی ہے کہ جس کے اعراب پر بقیدہ کیا کرتے ہیں آپ تلفز یعنی سننے سے ہی پتا چل جاتا ہے اور اعراب تقدیری وہ ہے جہاں سننے سے پتا نہیں چلتا کیونکہ اعراب پر تلفز نہیں ہوتا جاء موسی رأیتو موسی مررتو بی موسی دیکھو تینوں حالتوں میں یقصہ ہے بدل نہیں رہا تو یہ اعراب کیا ہے تقدیری کیونکہ یہ اس میں مقصور ہے اور جاء نی زیدن رأیتو زیدن مررتو بی زیدن 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 دیکھو تلفز سے ہی اعراب کا پتا چل رہا ہے جی اب آئیے کتاب پر زیدن قائم ابوہ زیدن اعراب بولئے مرفو لفظان مرفو کیوں مبتدہ ہے مبتدہ کیا ہوتا ہے مرفو تو مرفو لفظان مبتدہ قائم یہ مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل مرفو کیوں کیونکہ یہ خبر ہے کیونکہ یہ اس میں فائل ہے جس نے اعتماد کس پر کیا ہے مبتدہ پر جب مبتدہ پر اعتماد معلوم ہوا یہ خود کیا بن رہے گا یہ خود خبر بنے گا تو قائمون مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل مرفو کیوں خبر ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کریں کر کے دکھاؤ قائمون نصب پر تلفز کرو قائمان جر پہ کریں قائمین تو اس میں فائل آ گیا اور اس میں فائل یاد رکھو جب بھی آئے اس کے لئے فائل چاہیے کیا چاہیے جیسے فیل توجہ ادھر دیکھئے بھئی یاد رکھو جیسے فیل کے لئے ہمیشہ فائل چاہیے فیل معروف کے لئے اور فیل مجھول کے لئے ہمیشہ نائب الفائل چاہیے اسی طرح اس میں فائل کے لئے بھی ہمیشہ فائل چاہیے اور اس میں مفعول کے لئے ہمیشہ نائب الفائل چاہیے توجہ ہے اس میں فائل کس سے بنتا ہے فیل معروف سے اور اس میں مفعول کس سے بنتا ہے فیل مجھول سے تو اس میں فائل فیل معروف جیسا عمل کرے گا اور فیل معروف ہمیشہ کس کا تقاضی کرتا ہے فائل کا تو اس میں فائل بھی ہمیشہ فائل کا تقاضی کرے گا اور کیا کبھی فیل فائل کے بغیر آ سکتا ہے فیل کبھی فائل کے بغیر نہیں آ سکتا تو اسی طرح اس میں فائل بھی بغیر فائل کے نہیں آ سکتا اور فیل کا فائل ایک آتا ہے یا دو یا تین بھائی ایک ہی فیل کا فائل ہمیشہ ایک ہی آئے گا تو اس میں فائل کا فائل بھی ایک ہی آئے گا نیز فیل کا فائل کیا فیل پر مقدم ہو سکتا ہے نہیں فیل کا فائل فیل پر کبھی بھی مقدم نہیں ہو سکتا زارابہ زیدن زارابہ فیل زیدن اس کا فائل اس زیدن کو ذرا مقدم کر دیں زیدن زارابہ اب یہ زیدن زارابہ کے لئے فائل نہیں بن سکتا کیوں نہیں بن سکتا کیونکہ یہ مقدم ہے فائل کیا ہوتا ہے ہمیشہ فیل سے مؤخر تو زیدن زاربہ اب زاربہ کے لئے فائل تو چاہیے آگے تو کوئی اس میں ظاہر نہیں ہے تو پھر اسی کے اندر ضمیر نکال لیں گے تو اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فائل ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے فائل کو جب فیل پر مقدم کر دیں تو پھر وہ فائل نہیں رہتا وہ ترکیب میں کچھ اور تو بنے گا فائل نہیں بنے گا فائل نہیں کہلائے گا تو فیل کا فائل کبھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا اسی طرح اس میں فائل اس کا فائل بھی کبھی اس میں فائل پر مقدم نہیں ہو سکتا قائم ان کے لئے کیا چاہیے فائل وہ فائل کبھی بھی قائم ان پر مقدم نہیں ہو سکتا جیسے فیل پر فائل مقدم نہیں ہو سکتا نیز آپ نے یہ بھی پڑا ہے جب فیل کا فائل اس میں ظاہر آئے اس میں ظاہر جانتے ہو یا بھول گئے کسے کہتے ہیں اس میں ظاہر دنیا کے سارے اسم جمع کر لیں اور اس میں سے زمیریں نکال دیں زمیریں کتنی ہیں ستر وہ ستر زمیریں نکال دیں باقی ہزاروں الفاظ جتنے ملے ہزاروں یا لاکھوں وہ سارے اسم ظاہر ہیں اسم ہو اور زمیر نہ ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے کتاب کیا ہے اسم ظاہر قلم زید عمر بکر انتا زمیر دیکھا بس زمیر کے علاوہ ہر اسم جو ہے وہ اسم ظاہر کہلاتا ہے تو میں ذابطہ یہ ذکر کر رہا تھا کہ فیل کے لئے فاعل زمیر بھی آ سکتی ہے اور اسم ظاہر بھی یاد آئی بحث کچھ بھئی فیل کے لئے فاعل زمیر بھی آ سکتی ہے اور اسم ظاہر بھی لیکن اسم ظاہر صرف دو سیغوں کے لئے فاعل آ سکتا ہے پہلا اور چوتھا ان کے لئے فاعل جو ہے اس میں ظاہر آ سکتا ہے باقی جو بارہ سیغیں ہیں ان کے اندر فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگی جو انسی کے اندر چھپی ہوئی ہوگی یا بارس ہوگی لیکن ساتھ جڑی ہوئی ہوگی تو فیل کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فاعل اور فاعل ہمیشہ فیل کے بعد آتا ہے اور فاعل کے بغیر کبھی بھی فیل نہیں آ سکتا جب بھی فیل معروف آئے گا ہمیشہ کس کا تقاضہ کرے گا فائل اور فائل ضرور لائیں گے اور فائل پر ہمیشہ کون سا عراب ہوتا ہے رفع اور فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی اور اس میں ظاہر صرف کن دو سیغوں کے لئے آ سکتا ہے پہلا اور چوتھا یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مونس غائب یہ دو سیغے ہیں اور یہ دونوں سیغے تو مفرد کے ہیں یہ دونوں سیغے تو معلوم ہوا اس میں ظاہر جب بھی فائل آئے گا یہ مفرد کے سیغے لانا پڑیں گے مذکر کے لئے مذکر مونس کے لئے مونس اور اس میں ظاہر کو پھر نہیں دیکھنا اس میں ظاہر چاہے مفرد ہو چاہے تسنیہ ہو چاہے جمع ہے تو اس میں ظاہر تو فیل یہی لے کر آئیں گے پہلا یعنی چوتھا میں زیدن کو فائل بنانا چاہتا ہوں زاربہ کی گردان سے تو کونسا سیغہ لاؤں گا فیل اچھا میں تسنیہ کو فائل بنانا چاہتا ہوں تو کونسا سیغہ لاؤں گا پھر بھی وہی زاربہ لاؤں گا اور میں جمع کو فائل بنانا چاہتا ہوں تو بھی زاربہ سے کونسا سیغہ لاؤں گا ضاربہ ہی لے کر آنگا تو آپ یہ نہ کہیں کہ فائل تو مفرد تسنیہ اور جمع تین ہیں تو فیل کو بھی بدلنا چاہیے نہیں فیل نہیں بدلے گا کیونکہ زیدن یہ بھی اس میں ظاہر الزیدانی یہ بھی اس میں ظاہر الزیدونہ یہ بھی اس میں ظاہر اور ہم نے پڑا ہے کہ فائل جب اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں پہلا ہو سی غاؤ گیا چوتھا مذکر کے لیے پہلا اور مونس کے لیے چوتھا ذابطہ کیا ہوا کہ فائل جب بھی اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھیں گے توجہ ہے فائل جب بھی اس میں ظاہر ہو فیل کو کیا رکھیں گے مفرد یعنی پہلا یا چوتھا سیغہ پہلا یا چوتھا سیغہ تو جیسے فیل کا فائل اس میں ظاہر ہو تو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں اسی طرح اس میں فائل کا فائل بھی اگر اس میں ظاہر آ جائے تو اس کو بھی ہمیشہ مفرد رکھیں گے اس میں فائل کا فائل بھی اس میں ظاہر آ جائے تو اس کو بھی کیا رکھیں گے مفرد رکھیں گے مثلا مثلا فرض کرو میں زیدن کو فائل بنانا چاہتا ہوں قائمون کے لیے کس کے لیے تو قائمون زیدن یوں کہوں گا اور یاد رکھو یہ پورا جملہ نہیں ہے جملے کا ایک حصہ ہے جملے کا ایک حصہ پورا جملہ نہیں قائمون زیدن ترجمہ کریں یہ تو زید کھڑا ہے یہ تو آپ پورا جملہ اپنے بول دیا یہ تو بات ہی پوری ہو گئی بات پوری نہ ہو ہاں بس جملہ نہیں ہونا چاہیے قائمون وہ قائم زید یا زید قائم بات پوری نہیں ہے تو جملے کا یہ جز بنے گا پورا نہیں اچھا بارال میں سمجھا رہا تھا کہ فائل جب بھی اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں اسی طرح فائل جب اس میں ظاہر ہو تو اس میں فائل کو بھی مفرد رکھتے ہیں اس میں فائل ہو یا صفت کا کوئی بھی سیغہ ہو اس میں فائل ہو آگے اس میں مفہول آئے گا اس میں بھی اسی طرح ہے صفت مشبہ آئے گی اس میں بھی اسی طرح ہے اس میں تفضیل وغیر آئے اس میں بھی اسی طرح ہے جب فائل کیا ہو اس میں ظاہر فیل کو ہمیشہ مفرد اسی طرح صفت کے سیغے کو بھی ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں فائل ہو چاہے نائب فائل ہو جب وہ اس میں ظاہر آ رہا ہو لہذا میں زیدن کو فائل بنانا چاہتا ہوں تو قائمون کو مفرد ہی رکھوں گا میں الزیدان کو فائل بنانا چاہتا ہوں تصنیہ کو تو بھی قائمون کو مفرد رکھوں گا قائمون الزیدان یا قائمون الزیدان اور میں الزیدونہ کو فائل بنانا چاہتا ہوں تو بھی قائمون کو مفرد رکھوں گا قائمون الزیدونہ بات سمجھ میں آگئی اور پھر میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو تو ہمیشہ ربط چاہیے جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو ربط چاہیے میں نے آپ کو بتلایا تھا پورا جملہ کبھی خبر بنتا ہے مبتدہ کے لئے کبھی پورا جملہ صفت بنتا ہے کس کے لئے موصوف کے لئے کبھی پورا جملہ حال بنتا ہے کس کے لئے ذلحال کے لئے اور کبھی پورا جملہ اسی طرح سلہ بنتا ہے کس کے لیے موصول کے لیے تو خبر کو جوڑتے ہیں مبتدہ سے صفت کو جوڑتے ہیں موصوف سے حال کو جوڑتے ہیں ذلحال سے اور سلے کو جوڑتے ہیں موصول سے تو جب یہ جملے یہ خبر بنیں یا صفت بنیں یا حال بنیں یا سلہ بنیں تو پھر ان کے اندر ایک ضمیر ہونی چاہیے جو اس چیز کی طرف لوٹے جس سے آپ اس کو جوڑ رہے ہیں تو خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے تو جب خبر پورا جملہ ہے تو اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو مبتدہ کو لوٹے اور صفت کو کس سے جوڑتے ہیں موصوف سے تو اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو موصوف کی طرف لوٹے اور حال کو کس سے جوڑتے ہیں ذلحال تو حال جب جملہ ہو تو اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو کس کو لوٹے ذلحال کی طرف اور سلے کو کس سے جوڑتے ہیں موصول سے تو سلے کے اندر ہمیشہ ایک ضمیر ہونی چاہیے جو کس کی طرف لوٹے اس میں موصول کی طرف تو جیسے جملے کو جوڑنے کے لیے ربط ضروری یاد رکھو یہ جو صفت کے سیغے ہیں اس میں فائل اس میں مفعول صفت مشبہ اس میں تفضیل اور اسی طرح مبالغے کے جو سیغے ہیں یہ صفت کے سیغے ان کو بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو تو درمیان میں ربط چاہیے اور یاد رکھو یہ فیل اپنے فائل سے مل کر کیا بنتا ہے جملہ زربہ زیدون زربہ فیل زیدون فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا یہ صفت کے سیغے اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر شب جملہ کہلاتے ہیں توجہ ہے فیل اپنے فائل سے مل کر ہاں فیل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا اور یہ صفت کے سیغے اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر یہ شب جملہ کہلاتے ہیں یعنی جملے کے مشابہ تو ہیں لیکن جملہ نہیں ہے جیسے ابھی میں نے بتایا تھا قائمون زیدون یہ پورا جملہ ہے قائمون سیغہ اس میں فائل ہے اور زیدون اس کے لئے فائل لیکن یہ پورا جملہ نہیں اس کو پھر شب جملہ کہیں گے کیا کہیں گے تو قائمون زیدون یہ ہے شب جملہ اور قام زیدن یہ کیا ہے یہ جملہ فیلیہ ہے توجہ ہے قام زیدن قام فیل زیدن اس کا فائل یہ کیا بن گیا جملہ فیلیہ اور قائم زیدن یہ شب جملہ ہے اور جیسے جملے کو جوڑنے کے لیے کسی چیز سے ربط ضرور چاہیے اسی طرح شب جملہ کو بھی کسی چیز سے جوڑنے کے لیے ربط ضرور چاہیے بات سمجھ میں آ رہی ہے جملے کو جوڑنے کے لیے بھی کیا چاہیے ربط شبع جملہ کو جوڑنے کے لئے بھی کیا چاہیے ربط چاہیے لہذا زیدن قامہ ترکیب کریں زیدن مرفو لفظان مبتدہ قامہ فیل فیل کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل زیدن فائل بن سکتا ہے کیوں وہ مقدم ہے وہ نہیں بن سکتا پھر اسی کے اندر ضمیر نکالیں گے ضمیر ہوا کہے رب بولو مرفو محلن مرفو کیوں فائل ہے محلن کیوں مبنی ہے اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے مبتدہ کو ربط آ گیا میں نے ضمیر بتلا دی کس کی طرف لوٹ رہی ہے مبتدہ کی طرف تو ربط آ گیا لہذا قامہ فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ پہلے بنائے قامہ فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوئی مبتدہ کے لئے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ تو زیدن قامہ یہ پورا جملہ اسمیہ ہے اور اس جملہ اسمیہ کے اندر قامہ یہ پھر جملہ فیلیہ ہے جملہ اسمیہ کے اندر دیکھو کیا ہے قامہ جملہ فیلیہ تو دیکھو یہ زیدن ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر جملہ آ رہی ہے جملہ فیلیہ آ رہی ہے اب دوسری ترکیب کیجئے زیدن قائمون زیدن مرفو لفظان مبتدہ قائمون مرفو لفظان سیغہ اسمیہ فائل مرفو کیوں خبر ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفز کر کے دکھاؤ قائمون نصب پہ تلفز کریں قائمان جر پہ کریں قائمون جی اس میں قائمون مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل اس میں فائل کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل لہذا آگے تو کوئی اور اس میں ظاہر ہے نہیں لہذا اسی کے اندر کیا کریں گے ضمیر نکال لیں گے اس کے اندر ہوا ضمیر اے راب بولو مرفو محلن جو کس کو لاٹ رہی ہے زید دیکھا یہ شیب جملے کا ربط آگیا تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کی مبتدہ کی مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا طریقہ سمجھ میں آیا جیسے فیل بغیر فائل کے نہیں آسکتا فیل کے لئے ہمیشہ فائل چاہیے اسی طرح صفت کے سغے کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے اور جیسے فیل جملہ بنتا ہے اور جوڑنے کے لئے ربط چاہیے اسی طرح شیب جملہ کو بھی کسی چیز سے جوڑنے کے لئے ربط چاہیے انہوں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس میں فائل کے عمل کے لئے ضروری ہے کہ وہ حالی استقبال کے معنی میں ہو اور چھے چیزوں میں سے کسی ایک پر اس کا اعتماد ہو اس میں فائل کبھی کیا بنے گا صفت کبھی کیا بنے گا حال کبھی صلح اور یہ یہ اپنے فائل سے مل کر شیب جملہ بنے گا اور شیب جملہ کے لئے کیا ضروری ربط ضروری تو اس میں آپ نے ربط دینا ہے بات سمجھ میں آئی اچھی طرح کیا کہ اس میں فائل کے لئے بھی ہمیشہ فائل چاہیے جیسے فیل بغیر فائل کے نہیں آسکتا اس میں فائل بھی بغیر فائل کے اور جیسے فیل کیلئے فائل ضمیر بھی آسکتے اور اس میں ظاہر بھی اسی طرح اس میں ظاہر بھی اور جیسے فیل کو کسی چیز سے جوڑنے کیا چاہیے ربط چاہیے کیونکہ جملہ بنتا اسی طرح صفت کیا چاہیے ربط چاہیے اور فیل کا فائل ایک ہی آ سکتا ہے یا ضمیر آئی گی یا اس میں ظاہر اگر ضمیر آئی تو اس میں ظاہر نہیں آ سکتا اور اگر اس میں ظاہر آیا تو ضمیر نہیں اسی طرح صفت کے سیغے کے لیے بھی فائل ایک ہی چاہیے یا ضمیر ہوگی یا اس میں ظاہر اگر ضمیر فائل ہے تو اس میں ظاہر اس کے لیے فائل نہیں آ سکتا اور اگر اس میں ظاہر فائل ہے تو ضمیر فائل نہیں آسکتی آپ دیکھئے پھر سنیں ترکیب کیجئے کہتے ہیں کتاب پر دیکھئے زید قائم ابوہ زید قائم ابوہ ترکیب کیجئے زید مرفو لفظان مبتدہ قائم مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل اور اس میں فائل آگیا اب یہ فوراں کس کا تقاضہ کرے گا فائل اور فائل اس کا ایک ہی آئے گا وہ یا زمین ہوگی یا اس میں زاہر اگر اس میں زاہر آ جائے پھر زمین نہیں اور اگر زمین ہے تو اس میں ظاہر نہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیل کے اندر ادھر دیکھئے فیل کے لیے اس میں ظاہر فائل آ سکتا ہے بشرتے کے کونسا سیغہ ہو پہلا یا چوتھا تو پھر اس میں ظاہر فائل بن سکتا ہے ورنہ نہیں لہذا جملے میں اگر پہلا یا چوتھا سیغہ آ جائے تو پھر آگے آپ تلاش کریں کوئی اس میں ظاہر تو نہیں بن رہا فائل اگر آگے اس میں ظاہر مل جائے تو اسی کو فائل بناو اگر نہ ملے تو پھر اسی فیل میں ضمیر نکال لو معلوم ہو فائل جب اس میں ظاہر آئے فیل کو ہمیشہ کیا رکھنا ہے مفرد یہاں پر بھی قائم مفرد ہے تصنیہ ہے یا جمع ہے مفرد ہے جب مفرد ہے معلوم ہو اس کے لئے آگے اس میں ظاہر فائل آ سکتا ہے تو آگے دیکھو کسی لفظ پر رفع تو نہیں آ رہا اگر رفع آ رہا ہے معلوم ہو وہ اس کا فائل ہے اور اگر آگے کسی پر رفع نہیں تو پھر اسی کے اندر ضمیر نکال لو تو قائم مرفوع لفظان سیغہ اس میں فائل دیکھو یہ ابو اس کا عراب بولو مرفوع لفظان مضاف میں نے ذابطہ بتلایا تھا بھئی شاید ذکر کیا ہو کہ جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے وہ آپس میں مضاف اور مضافلے بنیں گے فیل کے ساتھ نہیں بلکہ اسم جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل یعنی جڑی ہوئی ضمیر آ جائے وہ آپس میں کیا بنیں گے مضاف مضافلے ابوہو ملوہ ابو مضاف ہے اور ہا ضمیر مضافون علیہ ہے اور مضافلے تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے مضاف کے عراب کب آپ نے پتا چلانا ہے اور مضافلے تو مجرور ہی ہے تو ابوہو اس کا عراب بولو مرفوع لفظان مضاف مرفوع کیوں یہ فائل ہے قائمون کے لیے اور مرفوع لفظان کیوں اس کے رفع پہ ہم تلفز کر رہے ہیں یہ وہ صلح قسمیں یاد ہوں اگر اس میں ایک قسم آئی تھی اسمائے ستہ مکبرہ معحدہ مضافہ الہ غیری آئے متقلم ساری قیدیں یاد رکھنی ہیں ایک قید بھی رہ گئی تو پھر قسم ہی بدل جائے گی عراب بھی بدل جائے گا اسمائے ستہ ہوں مکبرہ ہوں یعنی ان کی تصغیر نہ ہو معحدہ ہوں مفرد ہوں تصنیہ جمع نہ ہوں اور نیز مضاف ہوں لیکن مضاف ہوں غیر یا کی طرف یا کی طرف مضاف نہ ہوں اگر یا کی طرف مضاف ہوئے تو اعراب کی قسم بدل جائے گی وہ غلامی والا اعراب آ جائے گا تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب جانی ابی رعائیتو رعائیتو ابی مررتو بھی ابی دیکھو اب تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہے اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے یا کی طرف تو اسمائے ستہ مکبرہ معحدہ مضافہ الہ غیریہ متقلن ان کا رفع کس کے ساتھ تھا وو نصب علف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ ابوہ اباہ ابیہ ابوہ اباہ اور ابیہ تو دیکھا حالت رفعی میں وو حالت نصبی میں علف اور حالت جری میں یا تو ابوہ اس وقت کیا پڑھ رہے ہیں آپ وو پڑھ رہے ہیں معلوم ہوا یہ مرفوع ہے اور وو پر تلفز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ابوہ یہ وو میں پڑھ رہا ہوں بات سمجھ میں آ رہے ہیں اگر یہ وو نہ ہوتا تو کیسے پڑھتا ابوہ ابوہ لیکن میں تو وو پڑھ رہا ہوں ابوہ یہ باہ کو لمبا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا یہ کس کی وجہ سے لمبا کر رہا ہوں وو کی وجہ سے تو اس وو پر باقاعدہ میں تلفز کر رہا ہوں تو احراب کونسا ہوا لفظی تو یہ مرفوع ہے ابوہ مرفوع ہے لفظن ہا زمیر اعراب بولو مجرور محلن مضافلہ مجرور کیوں مضافلہ ہے اور محلن کیوں مبنی ہے کیونکہ زمیر ہے ابوہو بھئی میں تو اس پر رفع پڑ رہا ہوں لفظن ابوہو ہا زمیر پر میں لفظن رفع پڑ رہا ہوں آپ مجرور محلن کیسے کہہ رہے ہیں آپ کہیں گے یہ اس کی حرکت ہے یہ اس کا اعراب نہیں کیونکہ یہ تو زمیر ہے زمیر تو پر تو اعراب ظاہر نہیں ہوتا ما قبل میں چونکہ وہ تھا اس لئے ہم نے اس پر پیش پڑ دی اگر ما قبل میں یا ہوتی تو پھر ہم زیر پڑ دیتے ابی ہی ابی ہی دیکھو اب ہاں پر کیا پڑ رہا ہوں میں زیر پڑ رہا ہوں تو یہ صرف ما قبل کے ساتھ موافقت کے لئے اس طرح کرتے ہیں تو ابوہو میں ہا زمیر مجرور محلن مضافلہ مضاف اپنے مضافلے سے مل کر فاعل ہوا کس کے لئے قائم ان کے لئے قائم ان سیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر خبر نہیں بن سکتی کیونکہ ربت نہیں دیا ربت ضروری ہے شب جملہ کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو کیا ضروری ربت تو کیا ربت کوئی غائب کی ضمیر ہے ابوہو کی جو ہا ضمیر ہے یہ ہا ضمیر راجے ہے مبتدہ کو اب ربت آ گیا آپ صرف قائم ان کو زید سے جوڑ رہے ہیں یا قائم ان ابوہو سارے کو جوڑ رہے ہیں سارے کو تو اس سارے کے اندر کہیں کوئی ایک ضمیر ہونی چاہیے جو کس کی طرف لوٹے مبتدہ یا جس چیز سے بھی آپ جوڑ رہے ہیں تو دیکھا قائم ان نے ابوہو کو رفع دیا اور ابوہو اس میں ظاہر ہے یا ضمیر ہے مضاف کی بات ہوتی ہے مضافلے کو نہ دیکھیں ابوہو کیا ہے اس میں ظاہر ہے اور جب صفت کے سیغے کا فائل یا فیل کا فائل اس میں ظاہر آ جائے تو پھر فیل کے اندر ضمیر نہیں ہوتی لہٰذا قائم ان کے اندر اب ہوا ضمیر نہیں ہے اگر یہ ابوہو فائل آگے نہ آتا تو پھر فائل تو ضرور چاہیے تھا پھر کیا کرتے ہم قائم ان کے اندر ہوا ضمیر نکالتے اور پھر وہ کس کو لوٹتی زید کو تو قائم ان سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا طریقہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں کہ وہاں لفظ یا مبتدہ باشد وہ لفظ جس پر اس نے اعتماد کیا ہو وہ یا تو مبتدہ ہوگا در لازم کس کے اندر فیلے لازم کے اندر چون زید قائم ابوہ ودر متعدی اور وہ مبتدہ ہوگا فیلے متعدی میں چون زید زارب ابوہ عمران جی ترکیب کیجئے زید مرفو لفظان مبتدہ زارب مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل مرفو اچھا پھر سنیں زید مرفو لفظان مبتدہ زید مرفو کیوں مبتدہ ہے اور مبتدہ پر ہمیشہ کیا پڑھتے ہیں رفع لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کریں کر کے دکھاؤ زیدن نصب پر زیدن اور جار پر زیدن جی زاربن جی زاربن مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل خبر ابھی نہ کہیں ہے تو خبر ہی ہے تو خبر ہی لیکن لیکن ابھی آگے چیزوں کو ہم نے جوڑنا ہے تو زاربن مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل مرفو کیوں کیونکہ یہ خبر ہے اس کا اعتماد مبتدہ پر ہے معلوم ہو یہ خبر بنے گا مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل مرفو کیوں خبر ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ زاربن اس کے نصب پر تلفز کرو زاربن اور اس کے جر پر کریں زاربن آگے ابو اے راب بولو مرفو لفظان مزاب مرفو کیوں فائل ہے زارب کے لئے اور فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے تو ابو مرفو لفظان مزاب ہاں زمیر اے راب بولو مجرور محلان مزافلے مزاف اپنے مزافلے سے مل کر فائل ہوا کس کے لئے زاربن کے لئے اور عمرن منصوب لفظان منصوب کیوں مفول بھی ہے کس کے لئے زاربن کے لئے جیسے زربہ کے لئے مفول بھی آتا تھا زاربن بھی سارا وہ ہی عمل کرے گا تو عمرن منصوب لفظان مفعول مفول بھی اس میں فائل اپنے فائل توجہ ہے اس میں فائل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر خبر نہیں بن سکتا کیونکہ شب جملہ کو آپ جوڑ رہے ہیں اور آپ نے ربط نہیں دیا شاہ یہ ابوہ کے اندر جو حاز امیر ہے یہ کس کو لوٹ رہی ہے زید کو اب ربط آ گیا تو یہ شب جملہ زاربن سیغ اس میں فائل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریا ہوا اچھا ترجمہ رہ گیا پھر آئیے زید قائم ابوہ توجہ ہے زید قائم ابوہ ترجمہ کریں دیکھو شاہ باش دیکھو زید قائم قائم کون ہے قائم ابوہ اور حاز امیر کس کو راج زید قائم ابو زید کون کھڑا ہے زید کا باب کھڑا ہے تو ترجمہ یوں کریں زید قائم ابوہ زید کا باب کھڑا ہے زید کے والد کھڑے ہیں یا زید کے ابو کھڑے ہیں ترجمہ سمجھ میں آیا تو دیکھو یہ قائم توجہ ادھر دیکھو بھئی قائم خبر کس کی زید کی لیکن صفت کس کی ابوہ ابو زید کی قیام یہ زید قیام کرنے والا ہے یا اس کا باب قیام کرنے والا ہے تو قائم خبر کس کے زید کی لفظوں میں زید کی خبر بن رہی ہے زید ہے مبتدہ اور یہ ہے اس کی خبر اور یاد رکھو یہ خبر ہوتی ہے مبتدہ کی صفت ہوتی ہے یہ خبر کیا ہوتی ہے زید قائم یہ کتاب علی جملے کو چھوڑ دیں زید قائم کیا تر رما زید کھڑا ہے دیکھو زید ہے مبتدہ اور قائم ہے اس کی خبر تو یہ قیام کس کی صفت ہے زید کی تو یہ خبر ہوتی ہے یہ مبتدہ کی صفت ہوتی ہے لیکن یہاں دیکھیں زید قائم ابو یہ قیام کس کے لئے ثابت زید کے لئے یا زید کے والد کے لئے تو قائم لفظوں میں تو خبر ہے زید کی لفظوں میں تو خبر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ صفت ہے ابو زید کی یہ صفت کس کی ہے یہ زید کی صفت نہیں ہے یہ قائم زید نہیں بلکہ زید کا باب ہے اگلے جملے پہ آئیے ترجمہ زید زارب ابو عمر ترجمہ کیجئے زید کا باب زید کے والد جو بھی مناسب ترجمہ لگے حال والا ترجمہ کر لیں زید زارب ابو عمر زید کا باب عمر کی پٹائی کر رہا ہے زید زارب ابو عمر زید کا باب عمر کی پٹائی کر رہا ہے یہ ترجمہ مناسب نہیں بنتا زید کا باب عمر کی اسے تو لگتا ہے ابھی کرے گا ابھی کی نہیں تو یوں ترجمہ نہ کرو زمانے کے حساب سے ترجمہ کرو زید کا باب عمر کی پٹائی کر رہا ہے زید کا زید کی لیکن یہ صفت کس کی ابو زید کی پٹائی کرنے والا زید نہیں بلکہ زید کا باب ترجمہ سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے بھئی یا موصوف یا اعتماد کیا ہوگا کس پر موصوف پر چُم مرر تو بی رجول زارب ابو بکر اچھا یہاں ایک قیمتی بات یاد رکھنا یہ جو انہوں نے کہا نا کہ اس میں فائل کے عمل کے لئے دو شرطیں ہیں پہلی شرط کیا خال استقبال کے معنی میں ہو دوسری شرط کیا چھے چیزوں میں کسی ایک پر اس نے اعتماد کیا ہو توجہ سے سن لیں بہت قیمتی بات بتلا رہا چھے چیزوں میں کسی ایک پر اعتماد کیا ہو یہ اس وقت ہے جب یہ اس میں ظاہر میں عمل کرے کس میں اس میں ظاہر میں عمل کرے تو پھر یہ شرطیں پوری ہونی چاہیئے اور اگر اس کا فائل اسی کے اندر ضمیر ہے بس زیدن قائمون زیدن قائمون کس کو رفع دے رہے ہر سنو زیدن قائمون ترکیب کرو زیدن مبتدہ قائمون مرفول لفظن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر اس میں فائل کے لئے فائل چاہیے یا نہیں چاہیے آگے کوئی اس میں ظاہر ہے نہیں تو پھر اسی کے اندر زمین نکالیں گے جیسے فیل بغیر فائل کے نہیں آسکتا صفت کے سیغے بغیر فائل یا نائب فائل کے نہیں آسکتے تو زیدن مرفول لفظن مبتدہ قائمون مرفول لفظن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمین اے راب بولو مرفو محلن اور یہ کس کو لوٹ رہی ہے زید کو اس کا مرجع بھی چاہیے ربط چاہیے تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبر ہوا اب قائمون نے کس کو رفع دیا ہوا زمین کو اور وہ زمین بھی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے توجہ ہے اب قائمون نے کس کو رفع دیا ہوا زمین جو اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے جب زمین اسی کے اندر چھپی ہو پھر اس کے عمل کے لئے کوئی شرط نہیں ہے پھر چاہیے ماضی کے زمانہ میں ہو چاہیے حال کے معنی میں استقبال کے معنی میں تین اور صورتوں میں یہ عمل کرے گا زید قائمون کیا ترجمہ زید کھڑا ہے اگر وہ ماضی کے اعتباس تھا زید قائمون امسی زید کل کھڑا تھا زید قائمون الآنا زید ابھی کھڑا ہے زید قائمون غدن زید کل کھڑا ہوگا تین وں چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا ہو یہ کس صورت میں ہے جب اس کا معمول کیا ہو اس میں ظاہر ہو پھر یہ شرطیں دیکھنا اگر یہ ضمیر میں عمل کر رہا ہے اور کسی چیز میں عمل نہیں کر رہا پھر کسی شرط کی ضرورت نہیں اگر آگے فائل کیا اس میں ظاہر یا مفہول وغیرہ کیا آ رہے ہیں اس میں ظاہر مفہول وغیرہ ساتھ آ رہے تو پھر اس صورت میں اس کے لئے خال استقبال کی بھی شرط ہے اور چھے چیزوں پر اعتماد کی بھی شرط ہے اور جب ضمیر کے اندر عمل کر رہا ہو پھر کسی شرط کی کوئی ضرورت نہیں پھر ماضی کے معنی میں وہ پھر بھی عمل کرے گا چھے چیزوں میں سے کسی پر اعتماد نہ ہو پھر بھی یہ عمل کرے گا اور اس کے اندر جو ضمیر ہوگی اس کو یہ رفع دے گا معلوم یہ شرطیں کس چیز کے لئے ہیں اس میں ظاہر میں عمل کے لئے ہیں اس کے اندر چھپی ہوئی ضمیر کے اندر عمل کے لئے یہ شرطیں نہیں ہیں بات سمجھ میں آگئے تو یہ جو دو شرطیں ذکر ہوئیں یہ کس چیز کی شرطیں ہیں اس میں ظاہر میں عمل کرنے کے لئے چاہے وہ اس میں ظاہر فائل بنے چاہے مفعول بنے ہاں اگر اس میں فائل صرف اپنی ضمیر میں عمل کر رہا ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے آگے کسی کو نصب وغیرہ نہیں دے رہا ہے نہ رفع دے رہا ہے نہ نصب صرف کس کو رفع دے رہا ہے جو اس کے اندر ضمیر ہے جیسے زیدون قائم زیدون اب قائم کے لئے فائل چاہیے یا نہیں چاہیے اور وہ اس کے اندر ضمیر ہے تو اس میں فائل کس میں عمل کر رہا ہے ضمیر میں عمل کر رہا ہے آگے کسی اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہے کسی اس میں ظاہر کو نصب دے رہا ہے نہیں کسی اس میں ظاہر میں نصب عمل کر رہا ہے تو پھر صرف جب ضمیر میں عمل کر رہا ہو پھر کسی شرط کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ضمیر میں تو اس نے ہر حال میں عمل کرنا ہے کیونکہ اس کے لئے فائل تو ہمیشہ چاہیے فائل کے بغیر یہ آئی نہیں سکتا تو فائل میں تو یہ عمل کرے گا ہی لیکن وہ فائل اس کے اندر ضمیر بھی ہو سکتی اور اگر جب ضمیر میں عمل کر رہا ہو تو پھر کوئی شرط نہیں ہر حال میں اس میں عمل کرے گا بات سمجھ میں آگئے تو صرف فائل پر نظر نہ کرنا کہ فائل اس میں ظاہر ہے یا اس میں ظاہر نہیں مفعول کو بھی دیکھنا کہ اگر کسی بھی اس میں ظاہر میں یہ عمل کر رہے چاہے رفع والعمل کر رہا ہے پھر تو یہ عامل بن گیا جب یہ عامل بن گیا ہے تو پھر دونوں شرطیں پوری ہونی چاہیں حال استقبال کے معنی میں بھی ہو اور چھے چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد بھی کیا ہو بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھیں کتاب پر یا موصوف پر اعتماد ہو جو مررت بی رجل زار بن ابو بکرن جی ترکیب کیجئے مررت فیل با فاع اور تاز امیر مرفو محل فاع با جار رجل مجرور لفظان موصوف مجرور کیوں کیونکہ اس پر بات جار رہا داخل ہے اور تو موصوف اور زار بن مجرور لفظان سیغ اس میں فائل مجرور کیوں کیونکہ یہ صفت ہے کیونکہ یہ صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے آگے ابو اسی طرح مرفو لفظان مزاف حاز امیر مجرور محلان مزاف 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 مل کر یہ فائل کس کے لئے زارب سیغ اس میں فائل جو ہے اس کے لئے اور بکران منصوب لفظان مفعول بہی سیغ اس میں فائل اپنے فائل اور مفعول بہی سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر صفت کس کے لئے رجل کے لئے صفت نہیں بن سکتی ربط نہیں دیا ہاں ابوہو کی حاز امیر یہ رجل کو راجے ہے تو اب ربط آگیا زاربین اپنے فائل اور مفعول بہی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر مجرور با کے لئے جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے مرر تو فیل سے فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلی خبری ہوا مرر تو بی رجل میں گزرا ایک ایسے آدمی پر زاربین کی پٹائی کر رہا ہے ابوہو بکرن اس کا باپ بکر کی اس آدمی کا باپ بکر کی پٹائی کر رہا ہے ترکیب سمجھ میں آگئی تو زاربین کیا کر رہا ہے ابوہو اس میں ظاہر کو نصب دے رہا ہے لیکن اس کے لئے ضروری تھا یہ خال استقبال کے معنی ہو اور چھے چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد ہو تو یہ خال استقبال کے معنی میں بھی ہے اور اس نے موصوف پر اعتماد کیا ہوا ہے کیونکہ رجلین ہے موصوف اور زاربین ہے اس کی جان القائم ابوہ یاد رکھنا یہ جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے سیغوں پر الف لام داخل ہو یہ اسم موصول ہوتا ہے اسم فاعل اور اسم مفعول کے سیغوں پر جو الف لام داخل ہو وہ کیا ہوتا ہے اسم موصول جیسے الظارب زارب پر الف لام آ گیا الظارب تو یہ الف لام کیا ہے اسم موصول ویسے تو الف لام حرف ہے الرجل رجل تھا نکرا الف لام آیا الرجل اب کیا بن گیا معرفہ تو الف لام ویسے تو حرف ہے کسی لفظ کو معرفہ بنانے کیلئے لاتے ہیں لیکن یہ اسم فائل اور اسم مفعول کے سیغوں پر الف لام آتا ہے یہ حرف نہیں ہے یہ اسم موصول ہے تو الزارب یہ الف لام اللذی کے معنی میں ہے کس معنی میں ہے اللذی کے معنی میں ہے تو جانی القائم ابوہ القائم یہ الف لام کیا ہے اسم موصول اور آگے قائم یہ اس کا سلہ ہے یہ شیب جملہ ہو کر اس کا سلہ بنے گا دیکھو ترکیب سنو جانی نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلن مفہول بہی یہ مفہول بہی بنے گی نون وقایہ میں نے بتایا تھا کہ یہ یا اپنے سے ما قبل کیا چاہتی ہے کسرہ اور ماضی ہوتی ہے مبنی تو جانی جان کے ساتھ ہم یا کو جوڑنا چاہتے ہیں متقلم کی ضمیر ہے مفہول کی جانی یہ نون کے بغیر تھی یہ یا لانا چاہتے ہیں یا چاہتی ہے کہ جاہ کے حمزہ پر کسرہ آ جائے جائی ہو جائے جائی لیکن جائی ہو نہیں سکتا کیونکہ ماضی ہے اور ماضی مبنی ہے بلکہ آپ نے پڑھا مبنی الاصل ہے تو جا حمزہ پر کسرہ آنی سکتا وہ حمزہ پر فتحہ ہے تو فتحہ ہی رہے گا تو پھر کیا کریں وقایہ کا معنی ہے بچانا بچانا تو اس نون نے بھی کیا کر لیا ماضی کے آخر کو کسرہ سے بچا لی اب نون کو کسرہ دے دیا جائی اب دیکھو جائی بھی بچ گیا اس کے آخر میں اسی طرح فتحہ ہے اور یا کا کام بھی ہو گیا کہ وہ اپنے سے ماقبل کسرہ چاہتی تھی وہ کسرہ بھی آ گیا تو اس نون کو کیا کہتے ہیں نون نے وقایہ یہ کیا کرتا ہے ماضی کے آخر کو کسرہ سے بچاتا ہے تو جائہ فیل نون وقایہ یا زمیر منصوب محلن مفعول بھی القائم ابوہ اس میں موصول بھئی اس میں موصول اس کا اعراب بولو یہ مرفوع یہ فائل ہے کس کے لیے جائہ کے لیے فیل فیل کے لیے فائل چاہیے یا نہیں چاہیے تو یہ ال کیا ہے مرفوع ہے فائل ہے اور اس میں موصول ہے اس موصول کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے صلح آگے قائم سیغہ اس میں فائل اس میں فائل اس میں فائل کیلئے کیا چاہیے فائل تو ابو آگے مرفوع لفظان مضاب ہاں زمیر مجرور محلن مضافل مضافل مل کر یہ فائل ہوا کس کے لیے قائم کے لیے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ صلح کس کا موصول کا نہیں بن سکتا کیونکہ ربط چاہیے شاہ بار یہ حاض امیر کس کو راجے ال جو الیف لام ہے اس میں موصول اس کو ربط سلح کا موصول سے تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر سلح اور اس میں موصول اپنے سلح سے مل کر یہ فائل بنا کس کے لیے جاہ کے لیے جاہ فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا تو دیکھو القائم یہ قائم عمل کر رہا ہے ابوہ کو رفع دے رہا ہے اور اعتماد کس پر ہے موصول الفلام پر اس میں موصول الفلام پر اس نے اعتماد کیا جاہ اپنے متعددی مثال لے آئے جاہ فیل نون وقایہ یاز امیر منصوب محلن مفول بھی اس میں الفلام مرفو محلن کیونکہ فائل ہے مرفو محلن اس میں موصول زارب مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل اور ابو مرفو لفظن مزاف ہاز امیر مجرور محلن مزافلے مزاف اپنے مزافلے سے مل کر فائل ہوا کس کے لئے زارب کے لئے اور عامرن منصوب لفظن مفول بھی اس میں فائل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر سلہ سلہ نہیں بن سکتا ربط نہیں دیا ابو کی حاز امیر عالی فلام کو راجعہ اب رابط آگیا تو یہ شبہ جملہ ہو کر سلہ موصول سلہ مل کر فائل ہوا جاہ کے لئے فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے دیکھو میں نے پھر سنو جاہ انیل قائم ابوہ یہ القائم کیا ہے اس میں میں نے الفلام کا کیا ہے راب بتایا مرفو کیوں مرفو کیوں فائل ہے دیکھو جب اس میں موصول الفلام کی شکل میں آئے توجہ ہے جب اس میں موصول الفلام کی صورت میں آئے تو پھر آگے جو اس کا ویسے تو موصول کا صلح ہمیشہ جملہ ہوتا ہے لیکن جب یہ الفلام کی صورت میں آئے تو پھر یہ شب جملہ اس کا صلح بن جاتا ہے توجہ ہے اور یہ موصول ہے تو اس میں موصول لیکن اس کی صورت کس جیسی ہے حرف جیسی الرجل پر الفلام آیا پھر سنو اس میں فائل اس میں مفعول کے سیغوں پر جو الفلام آئے وہ کون سا الفلام ہوتا ہے اس میں موصول وہ اسم ہے وہ حرف نہیں جبکہ باقی الفاظ پر جو الفلام آئے وہ حرف ہوتا ہے وہ اس لفظ کو معرفہ بنانے کیلئے لاتے ہیں لہذا الرجل پر جو الفلام آیا وہ کیا ہے وہ حرف ہے توجہ ہے اور الرجل پر جو الفلام آیا وہ حرف ہے بات سمجھ میں آگئی تو ویسے تو اس میں موصول پر اپنا عراب آتا ہے وہ اگر فائل بنے تو مرفو ہوگا وہ مبتدہ بنے تو بھی مرفو وہ اگر خبر بنے تو بھی مرفو اگر وہ مفعول بنے تو منصوب ہوگا لیکن عراب ہوگا محلن توجہ ہے اس میں موصول پر محلن عراب آتا ہے اسی طرح از زارب اس پر بھی کیا آیا محلن عراب آیا توجہ ہے لیکن چونکہ یہ الفلام حرف کی صورت میں ہے ہے تو اس میں موصول لیکن شکل کس جیسی حرف جیسی لہٰذا اسی کا عراب آگے اس کے سلے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے یہ جو زارب پر آپ پیش پڑ رہے ہیں یہ کس کا پیش ہے وہی فائل والا پیش ہے الزارب الزارب میں فائل کون ہے زارب فائل ہے یا الفلام فائل ہے الفلام فائل ہے اور زارب تو اس کا سلہ ہے توجہ ہے یہ القائم پورا فائل نہیں ہے صرف فائل کون ہے لیکن یہ الفلام حرف کی صورت میں آیا اور اس پر حرف تو اعراب نہیں آتا تو اسی کا اعراب کس کی طرح منتقل ہو گیا آگے قائم جو صفت کا سیغ ہے اس کی طرح منتقل ہو گیا تو یہ جو القائم پر رفع پڑا یہ کس کا رفع ہے دراصل الفلام والا رفع ہے ورنہ تو سیلہ جو ہوتا ہے نا سیلہ اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا تو یہ عزارب پر پیش آیا تو اب یاد رکھنا یہ کون سا پیش ہے وہ ہی الفلام جو مرفوض تھا فائل بن رہا تھا وہ ہی رفع ادھر آگیا آگے یا زلحال یا کس پر اعتماد ہوگا زلحال پر ترجمہ رہ گیا بھئی آیا میرے پاس وہ شخص کہ اس کا باپ کھڑا ہے آیا میرے پاس وہ شخص کہ پٹائی کرنے والا ہے اس کا باپ عمر کی پٹائی کرنے والا ہے یہ ترجمہ یہ مناسب نہیں پھر وہ ہی ترجمہ کر لیں آیا میرے پاس وہ آدمی کے پٹائی کر رہا ہے اس کا باپ عمر کی میرے پاس وہ آدمی آیا جس کا باپ عمر کی پٹائی کر رہا ہے یا زلحال یا اعتماد ہوگا کس پر زلحال پر ترکیب کیجئے جا فیل نون وقایا یا زمیر منصوب محلن مفعول بھی زیدن مرفوع لفظان یہ فاعل ہے لیکن آگے حال آ رہا ہے لہذا ابھی صرف زلحال کہو زیدن مرفوع لفظان زلحال مرفوع کیوں فاعل ہے لفظان کیوں اس کے رفعے پہ ہم تلفظ کر رہے ہیں زلحال آگے راکی بن اے را بولو منصوب لفظان سیغیس میں فاعل خال ابھی نہ بناو اور لفظوں کو بھی ہم نے اس کے ساتھ جوڑنا ہے یہ خال ہی اس لئے منصوب ہے تو منصوب لفظان سیغیس میں فاعل اس کے لئے کیا چاہیے فاعل تو آگے غلام مرفوع لفظان مذاب حاز امیر مجرور محلن مذافل مذافل مل کر فاعل راکی بن کے لئے کیا چاہیے فاعل تو یہ غلام اس کا فاعل ہے اس لئے اس پر ہم نے رفع پڑا غلام اور فرسن یہ منصوب لفظان مفعول بھی سوار ہوا کون سوار ہوا غلام اس کا غلام اور کس پر سوار ہوا گھوڑے پر تو وہ مفعول بھی ہے تو راکی بن مل کر یہ خال ہوا کس کے لئے ذلحال یعنی زید کے لئے تو یاد رکھو یہ خال نہیں بن سکتا کیوں ربط نہیں دیا ربط ضروری ہے کیا کریں ہاں کدھر ہے غلام ہو کی حاض امیر کس کو لوٹ رہی ہے زید کی طرف تو اب ربط آگیا تو سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور مفہول سے مل کر شبے جملہ ہو کر حال ذلحال اپنے حال سے مل کر فائل ہوا جا کے لئے فیل اپنے فائل اور مفہول بیہی سے مل کر جملہ فیل یا خبری یا ہوا ترجمہ دیکھئے جا انی زیدن راکیبن غلام فرسن آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ سوار تھا غلام اس کا غلام فرسن گھوڑے پر آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ اس کا غلام گھوڑے پر سوار تھا اچھا تو دیکھو راکیبن نے غلام کو رفع دیا اور فرسن کو نصب دیا اس میں ظاہر اور اس میں ظاہر کے عمل کے لئے کتنی شرطیں تھیں دو شرطیں حال استقبال کے معنی میں ہو اور چھ چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد ہو یہاں اس نے دیکھو ظلحال پر اعتماد کیا ہے اچھا دیکھیں آگے یا حمزہ استفہام یا اسم فاعل نے کس پر اعتماد کیا ہو حمزہ استفہام پر یاد رکھو حمزہ استفہام سے صرف حمزہ استفہام ہی مراد نہیں ہے بلکہ کوئی بھی استفہام والا حرف یا کوئی بھی استفہام والا اسم آ جائے تو اس صورت میں یہ اس پر اعتماد کر کے عمل کر سکتا ہے یعنی جو بھی سوال پوچھنے کے لیے چاہے کوئی حرف آئے چاہے حمزہ ہو چاہے کوئی اور حرف ہو چاہے کوئی اسم ہو تو اس میں فائل اس پر اعتماد کر کے آگے اس میں ظاہر میں عمل کوئی بھی استفہام والا لفظ ہو چاہے کوئی اور حرف ہو چاہے کوئی اسم ہو یہ عجیب ترکیب ہے بھئی سنو توجہ سے حمزہ استفہام کے لیے عربی میں حمزہ استفہام کے لیے آتا ہے سوال پوچھنے کے لیے مثلا میں آپ اس کو بتاتا ہوں زرابہ زید زید نے پٹائی کی اب یہی بات میں اگر سوال کروں تو یوں کہوں گا ازارابہ زید یا ازید زارب دیکھو یہ شروع میں جو حمزہ لے آیا ازید زارب تو یہ کس کے لیے ہے استفہام کے لیے کیا زید نے پٹائی کی تو یہی حمزہ یہاں آیا ازارب زید عمر حمزہ استفہام آگے زارب مرفو لفظان سیغیس میں فائد مرفو کیوں یہ یہاں مبتدہ بنے گا کیا بنے گا مبتدہ مرفو ہوتا ہے توجہ سے ترکیب سننا زارب مرفو لفظان سیغیس میں فائل زید مرفو لفظان اس کا فائل ہے وہ خبر نہیں ہے وہ اس کا فائل ہے اور عمر منصوب لفظان مفعول بھی اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر نہیں اس میں فائل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر مبتدہ یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی کوئی خبر نہیں یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی ہاں لیکن سن لو یہ جو زیدن یہ جو فائل ہے یہ قائم مقام خبر کے ہے کس کے تو یہ جو زیدن پر رفع پڑ رہے ہیں یہ خبر کی وجہ سے رفع نہیں پڑ رہے ہیں رفع کیوں پڑ رہے ہیں یہ فائل ہے کس کے لیے آپ نے پڑھا مبتدہ پر بھی رفع تاہی خبر پر بھی رفع تاہی اور فائل پر بھی رفع تو یہ زیدن پر جو رفع کس وجہ سے ہے یہ فائل ہے اسی کو کہہ دیتے ہیں یہ قائم مقام خبر کے ہے یہی جو فائل ہے یہ کیا ہے قائم مقام خبر کے ہے تو مبتدہ اپنے قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا کیونکہ سوال ہے نا تو انشائیہ ہوا ترکیب سمجھ میں آئی یہ زیدن مرفوع کیوں فائل ہے زاربون نے اس کو رفع دیا ہے اور عمر منصوب کیوں مفہول ہے تو اس میں فائل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر مبتدہ اور یہ زیدن جو فائل ہے یہ کون ہے یہ قائم مقام خبر بھی ہے یہ خبر کا قائم مقام ہے حقیقت میں یہ خبر نہیں ہے چونکہ جملہ اسمیہ ہے جملہ اسمیہ کے اندر مبتدہ کے ساتھ کیا ضرور چاہیے خبر ضرور چاہیے تو ہم نے کہہ دیا یہ قائم مقام خبر کے ہے ورنہ حقیقت میں یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر کوئی نہیں تو اس میں فائل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر یہ شیب جملہ ہو کر یہ مبتدہ اور زیدن جو فائل تھا وہ کیا ہے قائم مقام خبر مبتدہ اپنی قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا تو یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر کوئی نہیں یہ زیدن یہ تو خبر نہیں ہے یہ تو ایسے قائم مقام ہم نے کہہ دیا یہ تو اصل میں فائل ہے بھئی اچھا ترجمہ کیا تھا اس کا کیا زید عمر کی پٹائی کر رہا ہے یا حرف نفی یا اعتماد ہوگا کس پر حرف نفی پر چو ما قائم زیدن ما حرف نفی قائم مرفو لفظان سیغیس میں فائل مرفو کیوں مبتدہ ہے اور زیدن مرفو لفظان اس کا فائل تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر مبتدہ اور یہ ایسا یہ بھی اسی طرح ہے یہ ایسا مبتدہ ہے جس کے کوئی خبر نہیں یہ ہاں پھر اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو زیدن ہے یہ قائم مقام خبر کے ہے تو مبتدہ اپنی قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا یا ما قائم زیدن دونوں کی ایک ترکیب ہے چاہے حمزہ استفہام ہو چاہے حرف نفی ہو دونوں صورتوں میں یہ صفت کا سیغہ یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر نہیں ترکیب سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے ہما عمل کے قام و ضرب میں کرد وہی عمل جو قام اور ضرب کرتے ہیں قائم و ضرب میں میکنت وہ قائم اور ضرب بھی کرتے ہیں بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح ہاں یہاں ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا قیمتی بات ایک تو پہلے میں نے قیمتی بات بتلائی تھی کہ یہ جو دو شرطیں ہیں یہ اس میں فائل کے اس میں ظاہر میں عمل کرنے شرطیں ہیں ضمیر کے اندر عمل کرنے کے لئے وہ ضمیر جو اس میں فائل کے اندر چھپی ہو اس میں عمل کرنے کے لئے کوئی شرط نہیں وہ ہر حال میں اس میں عمل کرے گا چاہے ماضی ہو حال ہو مستقبل ہو اور کسی پر بھی چاہے اعتماد نہ ہو اور دوسری قیمتی بات یہ یاد رکھنا کہ اس میں فائل پر جب الف لام داخل ہو جائے جو کون سا الف لام ہے اس میں موصول والا جب اس میں موصول والا الف لام اس میں فائل پر داخل ہو جائے پھر بھی یہ مطلقا عمل کرتا ہے مطلقا یعنی اس کے اندر بھی پھر اس میں بھی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ دو شرطیں پوری ہیں یا پوری نہیں معلوم ہوا القائم اس پر کیا داخل ہوا الف لام جو اس میں موصول ہے تو یہ قائم ہر حال میں عمل کرے گا چاہے ماضی کا زمانہ ہو چاہے حال کا چاہے مستقبل کا اسی طرح از زارد پر جب الف لام آ گیا تو پھر اس کے اندر بھی حال استقبال کی شرط نہیں ہے بلکہ یہ ہر حال میں عمل کرے گا چاہے ماضی کے معنی میں ہو چاہے حال کے معنی میں اور چاہے مستقبل کے معنی میں آخر میں حاصل کلام پھر سن لیں آج آپ نے اس میں فائل کے عمل کے بارے میں پڑھا انہوں نے آپ کو بتلایا کہ اس میں فائل کے عمل زلحال ہے یا موصول ہے یا حمزہ استفہام ہے یا حرف نفی اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ یہ اس میں فائل جو ہے اپنے فیل جیسا عمل کرتا ہے جیسا اگر یہ فیل لازم سے بنا ہے تو فیل لازم والا عمل کرے گا اور یہ فیل متعدی سے بنا ہے تو نہیں ہیں اور نیز جب اس میں فائل پر داخل ہو جائے تو پھر جس زمانے کے اندر جو بھی زمانہ اس کے اندر چاہے ماضی ہو چاہے حال استقبال یہ پھر مطلقاً عمل کرے گا پھر حال استقبال کی شرط نہیں ہے پھر یہ بھی آپ کو بتلایا کہ جیسے ہر فیل کے لیے کیا چاہیے فائل اس میں فائل کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل جیسے فیل کا فائل ضمیر بھی آسکتے اور اس میں ظاہر بھی اسی طرح اس میں فائل کا فائل بھی ضمیر بھی آسکتے اور اس میں ظاہر بھی لیکن آئے گا ایک اگر ضمیر آگئی تو اس میں ظاہر نہیں آسکتا اور اگر اس میں ظاہر آیا تو ضمیر نہیں آسکتی اور فائل ہمیشہ جیسے فیل کے بعد آتا ہے فیل پر کبھی مقدم نہیں ہو سکتا اسی طرح اس میں فائل کے اندر بھی فائل جو ہے وہ اس میں فائل کے بعد آئے گا کبھی اس پر مقدم نہیں ہو سکتا اور فیل کا فائل ایک ہی آسکتا ہے ایک سے زیادہ نہیں اسی طرح اس میں فائل کا فائل بھی ایک ہی آسکتا ہے ایک سے زیادہ نہیں اور نیز جیسے فائل جب اس میں ظاہر آجائے تو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں یعنی پہلا یا چوتھا سیغہ اسی طرح اس میں فائل کا بھی فائل جب اس میں ظاہر آجائے تو اس میں فائل کو بھی ہمیشہ کیا رکھیں گے مفرد رکھیں گے تصنیہ یا جمع نہیں بنائیں گے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی ہدا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام